موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کی جانب سے چلائے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انفرادی فرق یعنی کی انڈیویجول ڈیفرنسز عزیز طلبہ جیسا کی آپ کو نامی سے معلوم ہو جا رہا ہے انفرادی فرق یعنی کی افراد کے معبین فرق انڈیویجول ڈیفرنسز میرے پیارے طلبہ اگر آپ اپنے کمرے جماعت میں اطراف و اخناف میں نظر اٹھائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چہرے کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے ہم تمام افراد ہم تمام انسان ایک دوسرے سے الگ ہیں اسی طرح سے آپ مختلف اعتبار سے ذہنی طور پر جذباتی طور پر اور روئیوں کے اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہر شخص ایک دوسرے شخص سے بالکل ہی ممتاز و منفرد ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے میں منفرد ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ ہے اس کو انگریزی میں یوں کہا جاتا ہے کہ ایچ این ایوری انڈیویجول ایز یونیک ایٹسیل یعنی کہ ہر ایک انسان اپنے آپے میں ممتاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منفرد ہے عزیز طلبہ اگر آپ اپنے کمرے جماعت میں اپنے ساتھیوں کو اپنے پڑوس میں اپنے اسکول میں اپنے گھر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی بھی دو شخص شکل و صورت کے اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے جذباتی حالات کے اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے منفرد ہوتا ہے اور اسی فرق کو اسی ڈیفرنس کو ہم نفسیات کی زبان میں انفرادی فرق کہتے ہیں یعنی کہ ہر ایک فرد ہر ایک انسان ایک دوسرے سے جدہ ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں آپ ایک ہی عمر کے متعدد بچوں کو لے لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ لنبائی کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے اور جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں ایک بچہ بہت ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ بہت ہی زیادہ پست ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک بچے کا وزن دوسرے بچے سے الگ ہوتا ہے کوئی زیادہ وزندار ہوتا ہے یا اس کی وزن زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے دوسرے کی وزن اس سے کم ہوتی ہے اسی طرح سے جسمانی طاقت یا صلاحیت کے اعتبار سے دیکھیں گے کسی کے اندر زیادہ طاقت و قوت ہوتی ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے ذہانت کے اعتبار سے یا ذہنی کارکردگی کے اعتبار سے اگر آپ دو افراد کو لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک شخص عالی ذہین ہے تو دوسرا شخص اوسط ذہن والا ہے اس کے ساتھ تیسرا شخص ادنا یا کند ذہن ہے جذباتی اعتبار سے بھی دو شخص ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک شخص کو بہت جلدی غصہ آتا ہے تو دوسرے شخص کو کم غصہ آتا ہے اسی طرح سے کسی شخص کو بلکل ہی غصہ نہیں آتا ہے اخلاقی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کرداری اعتبار سے جب دو افرادوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے تو ہم اسی فرق کو انفرادی فرق کہتے ہیں عزیز طلبہ آئیے ہم آپ کو مختلف ماہرین نفسیات کے اقوال کی مدد سے انفرادی فرق کے تصور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کینر کے مطابق انفرادی فرق کے معنی مکمل شخصیت کے کسی بھی پہمائشی پہلو کو شامل کرنے سے ہے اسی طرح سے ڈریور نے اس کی تعریف کی ہے کسی ایک شخص کا دوسرے شخص سے یا کسی ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے فرد سے ذہنی یا جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر پایا جانے والا فرق ہی انفرادی فرق کہلاتا ہے انفرادی فرق کو اڑورت نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کسی فرد کا دوسرے فرد سے ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات مثلاً ذہنی صلاحیت جذباتی فرق اور جسمانی اوصاف میں جدہ ہونا ہی انفرادی فرق کہلاتا ہے ناظرین ان تمام تعریفوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین جسمانی طور پر ذہنی طور پر جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر اور بطور مجموعی شخصیت میں پائے جانے والے فرق ہی ہم انفرادی فرق کہتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم نے آپ کو انفرادی فرق کے تصہور کو بتانے کی کوشش کی اور مختلف ماہرین نفسیات کے اقوال کی مدد سے انفراد فرق کی تعریف کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اخلاقی و روحانی اعتبار سے دو افراد کے معبین پائے جانے والے فرق کو ہی ہم انفرادی فرق کہتے ہیں عزیز طلبہ اگر آپ اس مضمون پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے آداب موسیقی